بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نئے سال کی وہ خوشخبری جس کا انتظار تمام غیر ملکیوں کو تھا وہ آگئی ہے سعودی وزارت داخلہ نے بھی اس نیوز کو اپنے ٹویٹر اکنونٹ پہ نشر کیا ہے اور اس کے علاوہ اخبار ٹویٹی فور اور علاوہ زید دیگر اخبارات نے بھی اس کو اناؤنس کیا ہے سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی آئید کی تھی وہ ہم تمام انٹرنیشنل پروازوں کی پابندی واپس لے رہے ہیں اور تمام غیر ملکی اب سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اعلامیہ میں یہ بھی اناؤنس کیا گیا جاکہ زمینی راستے اور بری راستے بھی مکمل طور پر کھول کر فعال کر دیے گئے ہیں ناظرین جیسا کہ دو ہفتے پہلے کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے پر سعودی عرب نے تمام بری بحری اور فضائی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کرونا کی نئی قسم کی جو وائرس ہے وہ سعودی عرب میں نہ آ سکے تو اب جب کہ اس پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے اور سعودی عرب کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو سعودی وزارت سیت نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ غیر ملکیوں کی عمد و رفت کے لیے تمام قسم کی پابندیاں چاہے وہ بری تھی بحری تھی یا فضائی ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور جن لوگوں کی ٹیکٹ سعودی عرب کے لیے کنفرم ہو چکی ہیں وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوکے یونائٹڈ کنگڈم اور ساؤتھ آفریقہ کے لیے پابندیاں بادستور قائم ہیں کیونکہ ان ممالک میں کرونا وائرس کی نئی قسم جو ہے وہ فعال ہے جس وجہ سے ان ممالک کے لیے ابھی پابندیاں ختم نہیں کی گئی اس کے علاوہ سعودی وزارت سہب دیکھے گی کہ جن ممالک میں کرونا کی یہ نئی قسم کی جو وائرس ہے وہ اگر پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کافی پچیدہ ہے تو ان ممالک کے لیے بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ناظرین یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی جو خوشکبری نئے سال کی پہلی خوشکبری فلائٹس کے حوالے سے تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ایسے بھائی جن کو انٹرنیشنل فلائٹس فار سعودی عرب کے لیے معلومات نہیں ہیں تو ان کو معلومات میں اضافہ ہو سکے ناظرین اکرام آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ